نمشکار میں ہوں پوانتیاگی مہاراشت میں آئی ٹی کی ریڈ ہوئی ہے اور یہ ریڈ لگ بگ ابھی تک سو کروڑ کی ریکبری ایک ریال اسٹیٹ کے کاروباری سے برامد ہوئی ہے جہاں سے تئیس کروڑ روپے کی نگدی بھی ملی ہے آپ کو بتائیں یہ ریڈ اس لیے کی گئی ہے کیونکہ مہاراشت میں پیاج کی ایک بڑی منڈی ہے اور ہر برسات کے بعد کچھ ویاپاری جو ہے پیاج کا اسٹور کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اونچے دام پر اس کو بیچتے ہیں کسان سے لی گئی پچاس پیسے جی ہاں ایک روپے بھی نہیں پچاس پیسے کلو کے بہاو سے یہ پیاج لے کر آج کی ڈیٹ میں مہاراشت میں تیس روپے کلو پیاج بک رہی تھی اس کی کمپلینڈ آئی ٹی ویباگ کو انکم ٹیکس ویباگ کو کی گئی تھی کہ مہاراشت کے کچھ بڑے بڑے ویاپاری یہ پیاج کو اسٹوک کر لیتے ہیں اور اس کو پھر بیچنے کے لیے نگد لیندین کرتے ہیں جو کی سرکار کی پکڑ میں بھی نہیں آتا ہے اور آپ جانتے ہیں جیسے کی اس سمیں جی ایشٹی لاغو ہے ہر مال خریدنا اور بیچنا جی ایشٹی کے دائرے سے ہوتا ہے لیکن یہاں انکم ٹیکس کو بچانے کے لیے نگدی کا استعمال ہو رہا تھا اور اسی لیے یہ کاروائی جب ہوئی چھاپے پڑے کئی اسطان پر تو اس میں ایک ریال اسٹیٹ کاروباری ہے جو پیاج کے کاروباریوں میں پیسے انویسٹ کرتا تھا انڈاریکٹلی اس کا پیاج کے کاروبار میں پیسہ لگا تھا چھاپا مار نے ٹیم پہنچی تو پتہ لگا کہ یہ جو کاروباری ہے یہ جو جمین خرید فروخت کے پیپر ہیں اس معاملے میں یہ تیاری کرتا تھا لیکن 23 کروڑ روپے کا کیس جب گھر سے ملا انکم ٹیکس ویپاک چونکا اس کے بعد ان کے خاتوں کی جانکاری لی گئی سارے گھر کو تلاصی لی گئی تو پتہ چلا کہ بینامی سمپتی جو اس کاروباری نے بنائی ہے وہ سو کروڑ سے بھی زیادہ کی ہے اب انکم ٹیکس ویبھاگ یہ تار کھنگال رہا ہے کہ یہ تار کہاں تک جڑے ہیں کون لوگ اس سے جڑے ہیں اور آپ کو بتائیں جو نوہ گاؤں ہیں مہاراشت کا وہاں بڑی منڈی ہے پیاج کی اور ہم نے دیکھا ہے کہ اسی پیاج کے ریٹ کو لے کر کس طرح سے ایک بار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار گرا دی گئی تھی لیکن وہی میڈیا آج اس پیاج کے مدے پر مون ہے اتنی بڑی ریٹ ہوئی اتنی بڑی چھاپے ماری ہوئی جس کے کارن آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے ہی اس کاروباری کے ہاں چھاپے کی خبر مہاراشت کی منڈیوں میں پھیلی تتکال آپ دیکھئے کہ کچھ ہی گھنٹوں میں جو تیس روپے کلو پیاج تھی وہ پندرہ روپے پر آگئی یعنی پندرہ روپے ایک دم کلو پر ڈاؤن چلا گیا اس طرح کا پہلی بار کہ اندر سرکار کے نگرانی میں یہ چھاپے ماری ہوئی ہے نہیں تو پیاج کے کاروباری سرکاری سنڈکشن کے تحت اور راجنیتک سنڈکشن جس طرح سے ان کو ملتا رہا ہے اس کے کارن عام جنتا پستی ہے دوسری طرف کسانوں کو ان کے جو پیاج ہے اس کا اچھت دام نہیں ملتا اور کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ جو مہاراشت کے کسان ہیں جو پیاج بوتے ہیں وہ کئی بار پیاج کے آنسو روتے ہیں ایسا میڈیا میں لکھا جاتا ہے سنا جاتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے وہ پیاج کو سڑکوں پہ کرنے کو مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھئیہ ہمیں جب پچاس پیسے ملنے ہیں اس کو منڈی میں رکھیں اس کو گھر میں رکھیں کیونکہ پیاج سڑ جاتی ہے تو اس میں بہت بری بدبو آتی ہے اور اس لئے ایک سمالنے کا بھی معاملہ ہے گریب کسان جو ہے وہ کہاں اس پیاج کو سٹور کرے گا لیکن آج کی ڈیٹ میں جب کیندر سرکار موڈی سرکار ہے اور برشتہ چار پر ایک کے بعد ایک تابڑ توڑ کاروائیاں ہو رہی ہیں ایسے میں میڈیا پوری طرح مون ہے اس پیاج کی کاروائی پیاج سے جڑے ہوئے کاروبار پہ کاروائی ہونے پر کوئی اس بات کا جکر نہیں کر رہا ہے کہ وہ بیپاری کون ہے تار کس سے جڑے ہیں کس کا ہاتھ اس کے سر پر ہے اور دبی جوان میں لوگ باک جانتے ہیں کہ پیاج کا مافیا مہاراشت کے اندر کون ہے ایک بڑا راجنیتک دل وہ سنرکشن کرتا اس منڈی کے چلانے والوں کو اور جس کے کارن پچاس پیسے کلو پر پیاج کسان کی خرید کر بڑے بڑے سٹوروں میں اس کو اسٹوک کر لیا جاتا ہے اور پھر جب برسات کے دن آتے ہیں جن دنوں میں پیاج کا خپت رہتی ہے اور سٹور کہیں رہتا نہیں ہے تو یہ بڑے بڑے بیپاری اس پیاج کو چار پانچ دس گنا ریٹ تک بھی بیچ کر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سمیں تیس روپے پیانتالیس روپے تک کلو کا پیاج بکرا ہے اور کسان سے خرید آ گیا ماتر پچاس پیسے ایک روپے میں اور پیانتالیس گنا مطلب ایک روپے کلو کا پیاج کسان نے دیا مہارات کے ان کو ایک روپے ملا لیکن جو یہ منڈی کے بڑے بڑے بیعپاری ہیں پیانتالیس روپے کلو میں بیچ رہے ہیں اس طرح سے بیچ کے جو دلال ہیں یہ کسانوں کے حق کو مار رہے ہیں دوسری طرف اس دیش کی جنتہ پر اس کی مار پڑ رہی ہے اور جب یہ سرکار کرشی بل لے کر آتی ہے کے اندر سرکار تو یہ کچھ فردی کسان نیتہ کھڑے ہوتے ہیں جس میں مہاراشت کے بھی کچھ دل کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ویرود کرتے ہیں تین کرشی بل کا جبکہ تین کرشی بل کے اندر سرکار اسی لیے لائی تھی کسان کی فصل ہے وہ جب وہ منڈی میں لاتا ہے اس منڈی کے دلال اس دلالی کے قارن وہ اوچے دام میں بجار میں بکتی ہے پیاج لیکن کسان کو ایک روپیہ پچاس پیسے ملتا ہے اس کا سیدھا لاپ کسان کو ملے منڈیاں بیچ سے ہڑ جائیں اسی لیے تین کرشی بل پارت کیے گئے لیکن فرجی کسان نیتہوں نے سپریم کورٹ تک میں وہ کیس لگوا کر تین کرشی بل کو ڈیڑھ سال کے لیے اس تھگت کرا رکھا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ گریب کسان کی پیاج بھلے ہی پینتالیس روپے کلو بجار میں ہو لیکن اس کسان کی جیم میں مہتر پچاس پیسے سے ایک روپیہ ہی جیم میں گیا ہے اور اس لیے آپ کو بتائیں کہ مہاراشت میں یہ جو مہاراشتی کیوں پورے دیش میں آپ دلی کو گھیر کے بیٹھے ہیں پورے دیش میں جو کسان آندولن چلا رہے ہیں راکش ٹکیٹ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں میں چنڈونی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس مدے پر کیا بولیں گے کہ جو بڑے بڑے ویاپاری مہاراشت کے اندر اس طرح سے کر رہے ہیں اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کیا تین کرسی بل پیاج کے کسانوں کے لیے اچھے تھے یا اسی طرح کے دلال پنپتے رہیں اور وہ کروڑ پتی ہوتے رہیں ایک ویاپاری کے گھر سے سو کروڑ روپے ملتے ہیں یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح کا گورک دھندہ چل رہا ہے وہیں آپ کو بتائیں بھارت میں اتر پردیش کے بعد یعنی سب سے زیادہ گنہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مہاراشت ہے گنے کی سب سے زیادہ جو چینی ملیں جنہیں بولتے ہیں چینی مل اگر کہیں ہیں تو اتر پردیش کے بعد سب سے زیادہ مہاراشت میں ہیں لیکن وہاں چینی مافیا بھی کام کرتا ہے اور ان چینی مافیاوں کے چلتے جو گنہ پیدا کرنے والے کسان ہیں ان کو بھی مہاراشت کے اندر جو ایف آر پی پر پیسے ملنے تھے جو ریٹ ملنا تھا گنے کا تیہ ہوا کے اندر سرکار کی طرف سے وہ مہاراشت کے گنہ کسانوں کو ریٹ نہیں مل رہا ہے اور آج چلیے کی بات یہ ہے کہ پورا میڈیا اور یہ سارے ڈیڑھ سو سنگٹن جو کسانوں کے ڈلی بورڈر تک پہنچے تھے جو جنتر منتر پہ جانے کو تیار تھے یہ سب کے سب مون ہیں راکیش ٹکیج جرہ بتائیں کہ آپ کسانوں کے ہٹیشی ہیں آپ گنے کی بات اٹھاتے ہیں آپ اتر پردیش میں آندولن کرتے ہیں مجھے فنگر میں آپ مہا پنچائت کرتے ہیں اور آپ ڈلی بورڈر سے کلکتہ تک پہنچ جاتے ہیں کلکتہ پہنچ گئے دیدی کے ہاں لیکن آپ مہاراشت کب جاؤ گے یہ میرا آپ سے سوال ہے مہاراشت میں گنہ کسان آج پریشان ہے اور آج مہاراشت میں ہر جلے میں گنہ کسان جو یونین ہے انہوں نے باقاعدہ آندولن چھیڑا ہے کہ گنے کی پیمنٹ ان کو تتکال کی جائے جو چینی مل کے مالکوں نے نہیں کری ہے اور جو سپریم کورٹ کا رول کہتا ہے کہ یعنی پندرے دن کے اندر گندہ کسانوں کو یہ چینی مل مالک پیمنٹ نہیں کرتے تو بیاج لگنا سروع ہوگا اور اس بیاج کے سمیت پیمنٹ کرنی ہوگی تو وہاں جو مہاراشت میں گنہ کسانوں کی یونین ہے ستارہ کے وہ سوابی مانی سیتکاری کسان سنگٹن کے جو عدیقش ہیں راجو شیلے کے راجو شیلے کے نے یہ گھوشنا کری ہے کہ ہم اس آندولن کو شروع کر رہے ہیں ہر جلے میں ہم آندولن کر رہے ہیں کہ اندر سرکار کی طرف سے ابھی حال ہی میں دو سو نبہ روپے کا ایف آر پی رکھا گیا تھا دس روپے اس میں بڑھائے گئے تھے لیکن آپ کو بتائیں کہ مہاراشت کے اندر یہ چینی ملو کے جو مالک ہیں یہ ابھی بھی شوشن کر رہے ہیں گھنہ کسانوں کا لیکن نہ تو اس پر کوئی سرکار کچھ بول رہی ہے مہاراشت کی اور بولے گی بھی کیوں کیونکہ سرکار کا سنرکشن ہے ان چینی مل مالکوں کو دوسری طرف آپ نے دیکھا اتر پردیس کو جس کو لگاتا رہی ہے یوگی جی کو سوال اٹھاتے ہیں یوگی جی سے پوچھتے ہیں وہاں یوگی سرکار میں ابھی تک کی نبی پرسنٹ پیمنٹ ہو چکی جو گنہ کسانوں نے گنہ ملو میں ڈالا تھا جو تین تین سال سے پینڈنگ پڑا تھا اتر پردیس میں نبی پرسنٹ اتر پردیس کے کسانوں کی گننے کی پیمنٹ ہو چکی اور ٹین پرسنٹ جو بچی ہے بیاج سمیت کسانوں کے کھاتے میں دی جائے گی یہ گھوشنہ سرکار کی طرف سے کی گئی ہے حالانکہ دینا پرائیویٹ ملو کو ہے لیکن سرکار کا دباؤ ہے ملو کے اوپر کیونکہ وہاں سنڈکھن نہیں ہے اور دوسری طرف آپ مہاراست دیکھئے جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جو چینی مل ہیں ان کے اوپر جو منڈیاں ہیں ان کی اور جو سمیتیاں بنائی ہوئی ہیں ان سمیتیوں پر چینی ملوں کی سمیتیوں پر ان سی پی کا پوری طرح کب جائے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جو شرط عجید پوار ہیں اپمکہ منتری مہاراست کے ان کی ایک چینی مل کے نام پر جہاں چھاپے ماری ہوئی تھی سڑھ سٹھ کروڑ روپے کی ریکبری ہوئی تھی پروپٹی کی اس کو لے کر جب بھی کبھی چھاپے پڑتے ہیں تو راج نیتی شروع کر دیتے ہیں شرط پوار سامنے آگئے اور شرط پوار نے یہ تک بیان دے دیا تھا کہ یہ جو ہے کیندر سرکار سمیدھانک سنستاؤں کا دروپیوک کر رہی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ نہیں گنہ کسانوں کی پیمنٹ اٹکتی ہے اور وہاں چھاپے ماری کی جاتی ہے اور چھاپے ماری کر کے یہ کھلاسہ ہوتا ہے کہ گنہ ملو کے نام پر ان سی پی فرجی وڑا کر رہی ہے تو کیا یہ کھلاسہ نہیں ہونا چاہیے پیاج کاروباریوں کے نام پر کسانوں کے حق کو مار کر جو ویاپاری وہاں سو سو کروڑ روپے کی پروپٹی اکھٹا کر رہے ہیں کیا اس پر انکم ٹیکس کو ریڈ نہیں مارنی چاہیے لیکن آپ دیکھئے انکم ٹیکس کی ریڈ پڑی ہے اس کے بارے میں پہلے ہی ایڈوانس میں سرد پمار تو کہہ چکے ہیں کہ اندر سرکار سمیدھانک سنستاؤں کا درپیوک کر رہی ہے ابھی آپ دیکھنا یہ ان سی پی کے نیتا یہ سبسینہ کے نیتا یہ کانگریسی سب کھل کر کے آئیں گے اور اس آئی ٹی کی ریڈ کے بیرود میں کھڑے ہوں گے یعنی ایک طرح سے اپرادیوں کے ساتھ یہ بپکش کھڑا ہوتا ہے یہ نہ تو دیش کے کسانوں کے ہٹ میں سوچتا ہے نہ گریب مجدوروں کے بارے میں سوچتا ہے نہ یہ عام جنتا کے بارے میں سوچتا ہے عام جنتا اور کسان اس دیش کی راجنیتی کے اندر پسکے رہ گیا ہے جس کو اوبارنے کے لیے موڈی سرکار یدی کوئی یوجنا لاتی ہے یا کوئی کاروائی کرتی ہے اپراد کے خلاف تو یہ سارا بپکش لام بند ہو کر یہ ان سمیدانک سنستاؤں پر سوال اٹھا دیتے ہیں جو بہتی دکھت ہے بندے ماترم